ہم صاحب کا جب انتقال ہو گیا تو پھر پجر کا بیان چار آدمیوں میں ہونے لگا ہونے لگا نہیں ہونے لگا ایک دن مہا ساتھ صاحب کرتے تھے ایک دن محمد لات صاحب کرتے تھے ایک دن مہا ابراہین صاحب دیولاہ کرتے تھے اور ایک دن مولانا یاکب صاحب کرتے تھے اب نحج تو ایک کے بیان کا تھا پھر چار کہاں سے آگے تب کسی نے شور نہیں مچایا یہ نہج بدل رہا ہے ہاں کہ ہم کو بیان کرنے کا موقع مل رہا ہے تو نہج برابر ہے اور ہماری چاہتیں پوری نہ ہو تو نہج بدل جائیں کسی نے کہا کہ وہ مہینہ مہینہ صاحب نے منتخف شروع کر دی اب دوسرا کوئی امیر آئے گا تو وہ اپنی کتاب شروع کر دے گا اور دوسرا کوئی آئے گا میں یوں کہتا ہوں معاہ الیاث صاحب رحم اللہ علیہ کے زمانے میں کتنی کتاب تھی معاہ الیاث صاحب کے زمانے میں صرف دو کتاب�만 شروع میں بعد میں تین لکھی گئے پانچ کتابیں تھی ہکایت صاحبہ فضائل نماز فضائل تبلیغ فضائل ذکر فضائل قرآن کتنی تھی بولو معاہ thấy صاحب کے زمانے میں شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ نے فضائل صدقات اور فضائل حج لکھی تو معاہ عیسوس صاحب نے مشورے سے اس کتاب کو نساب میں لیا ارے بولو لیا نہیں لیا اور معاہ انعام صاحب کا زمانہ آیا تو معاہ انعام صاحب نے مشورے سے پستی کا واہد علاج کو لیا بولو ہر حضرت کے زمانے میں ایک کتاب بڑی نہیں بڑی ارے بڑی نہیں بڑی اب یہ حضرت اگر ایک کتاب پڑھا گئے تو اس میں کیا گنا ہے اس میں کیا گنا ہے لوگ کہتے ہیں مشورہ نہیں ہوا ارے اس کا مشورہ دیکھو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہو اس کا مشورہ کعبت اللہ میں ہوا کعبت اللہ میں ہاں مکہ کے مشورہ میں بات رکھی کہ منتقب حدیث پڑھی جائے سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ پڑھنی چاہیے اور مغرب کی نماز کے بعد حضرت عبدالوحاف صاحب سے ابتداء کروانے کے لئے تیہ ہوا کہ سارے کے سارے حرم میں جمع ہو جائیں اور حاجی صاحب منتقب حدیث شروع کر کے اس کی بسم اللہ کریں گے اب مغرب کے بعد حاجی صاحب کا آنا فیہ تھا کعبت اللہ میں لیکن انہی حضرات میں جنہوں نے نظام الدین چھوڑا ہے انہوں نے حاجی عبدالوحاف صاحب کو کور کر کے یہ سمجھایا کہ حضرت اس کی بسم اللہ مت کرے آپ کو نہیں معلوم اس کتاب پر نام کیا لکھا ہے پتہ ہے نا کیا نام لکھا ہے یہ کتاب ہم نہیں چلنے لیں گے اور حاجی صاحب کو نہیں آنے دیا گیا کعبت اللہ میں بتاو سارا مجمع انتظار کرتے کرتے ہی شاہ ہو گئی پھر حضرت نے نظام الدین آ کر اس کا مشورہ کیا اور مشورہ میں تے کیا اس کے باوجود یہ حضرت کہتے مشورہ نہیں ہوا مجھے یہ بتاؤ مشورہ کس کو کہتے ہیں کہ مشورہ میں ایک امیر ہوتا ہے اور وہ سب سے رائے لیتا ہے اور لائے لینے کے بعد وہ اگر فیصلہ کر دیں تو بتاؤ اپنی رائے بدل دینی چاہیے کنی بدل نہیں چاہیے ارے بھئے پچاس آدمی نے ایک رائے دی پہتیس آدمی نے ایک رائے دی پندرہ آدمی نے ایک رائے دی اگر امیر پندرہ آدمی کی رائے پر فیصلہ کرے تو باقی پچیسی کو بھی اپنی رائے بدلنی چاہیے کہ نہیں بدلنی چاہیے مجھے بتاؤ اگر آپ نے مشورہ میں یہ رائے دیتی کہ یہ کتاب نہیں چلنی چاہیے مگر وقت کے ذنہ دار میں فیصلہ کر دیا کہ یہ کتاب چلے گی تو بولے کتاب کا مشورہ ہوا کہ نہیں ہوا اور اگر تم سے نہیں بھی پوچھا تو کیا گناہ ہو گیا حضرت ابو قصدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں قرآن کو جمع کرنے کا مشورہ ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جا کر کہا ابو بکر سے امیر المومنین قرآن کو جمع کر لیں قرآن شہید ہو رہے ہیں حفاظ شہید ہو رہے ہیں آپ قرآن کو جمع کر لیں کہتے ہیں حضرت ابو بکر ہیں حضرت عمر ہے اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ جو کاتب ہے وہی ہے ان تینوں نے بیت کر مشورہ کیا اور تینوں کو شرد صدر ہو گیا قرآن جمع ہو گیا کوئی دوسرے صحابی سے مشورہ نہیں ہوا ایک صحابی نے بھی کھڑے رہے کر یہ نہیں کیا کہ قرآن کے جمع کرنے کا مشورہ ہمارے ساتھ نہیں ہوا اس لئے ہم قرآن نہیں پڑے اگر ہم سے نہیں بھی پوچھا لیکن اچھی مشورہ سے تہہے تو بولو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا اور چوفی ہتھیار جو استعمال کیا جارہا وہ داراللوم دیوبن کو استعمال کیا جارہا لیکن آپ لوگ ایک مرتبہ تھنڈے دماغ سے داراللوم دیوبن کا فتوہ پڑھو اس پترے میں یہ نہیں لکھا کہ مانا ساتھ صاحب اہل سنت والجماع سے خارج ہے وہ یہ نہیں لکھا کہ دیوبن کے مرکز نظام الدین مج جاؤ وہ یہ نہیں کہتے کہ مانا ساتھ صاحب کے ساتھ مج جوڑو انہوں نے تصرف مانا ساتھ صاحب کے جو بیانات ہیں اور ان بیانات میں جو باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آئی جمہور علماء کے خلاف تھی انہوں نے نشان نہیں کی اور اللہ جزائے خیر دے ہمارے حضرت جی مانا ساتھ صاحب کو حضرت نے ان تمام باتوں میں رجوع کر لیا کہ اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں بیان میں نہیں کہنی چاہیے تو انشاءاللہ آئندہ میں اپنے بیانوں میں یہ بات نہیں کہوں گا بولو بات ختم ہو گئی نہیں ہو پھر بھی اس پترے کو لے کے دنیا میں پھرنا اور ایک اللہ والے کی عزت کے ساتھ کھیلنا جس کے باپ دادا نے قربانی دے کر تم تک دین کو پہنچایا ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر کا احسان میں نہیں ادا کر سکا اس کا احسان تو اللہ ہی ادا کریں گے جیسے اللہ کے نبی نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا ایسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ حضرت مولی علیہ السابر اور ان کی اولادوں نے اور ان کے خاندانوں نے جو اس دعوت کے کام کے خاطر قربانی دی ہے اس کا بدلہ پوری امت مل کے ادا نہیں اس کی اولاد کو ستایا جارا اس کی اولاد کو متہین کیا جارا اس کی اولاد کو پوری دنیا میں بدنام کیا جارا قیامت کے دن اس کے دادا کو کیا مو دکھا اس لیے سارے مجمع سے میں ہلتے جا کرتا ہوں اور سارے مجمع سے میں آج ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ تمام کے تمام اس بات کو سمجھ لو کہ ہمارا مرکز تو ارے بولو جو اسے اور ہمارے امیر حضرت جی معنی صاحب ہے یہ امت ہمیشہ ایک امیر کی ماتلتی میں چلی ہے جس جماعت کا کوئی امیر نہیں اس جماعت کا امیر شیطان ہوتا ہے اور ان کے ساتھ اللہ کے واسطے ہم نہ چلے ہم اپنے عملے کو بھی اور اپنے مجمع کو نظام الدین سے جوڑے نظام الدین کی اطاعت کریں اور نظام الدین سے جو بات ہمارے صوبے کے امیر صاحب لے کر آوے ان باتوں کو مانیں ان کی اطاعت کریں دیکھو قرآن میں سرتیب ہے اللہ کی اطاعت اس کے رسول کی اطاعت اور امیر کی اطاعت ست سے پہلے اللہ ہے بڑے اللہ ہے اللہ کی اطاعت کریں گے اس کے بعد رسول کی کریں گے اس کے بعد امیر کی کریں گے اس کام کا ست سے بڑا مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد ہے ست سے پہلے اطاعت وہاں کی کریں گے اس کے بعد اپنے صوبے کی کریں گے اور اس کے بعد اپنے ذلے کی کریں گے اور اس کے بعد اپنے مسجد کی امیر کی اطاعت کریں گے تو سب اطاعت کرو گے انشاءاللہ اللہ بات ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ حمل کی توفیق